بل پر رحمتوں کا نزول ہو جائے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت تشریف آتے ہیں واجب الہترام قابل ساتھ احترام محترم محمد رمضان شکوری صاحب بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت کو لے کر پھوڑنے چاہتے ہیں ہم 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 میں نے یوں سنا ہے کہ تُو سنتا ہے صدا سے پہلے ہر مانگنے والے وہ تُو دیتا ہے دعا سے پہلے جو تیرے نام پہ کرتے ہیں مریضوں کا علاج تُو شفا دیتا ہے ان کو دعا سے پہلے خال کے کونوں مکام خال کے کونوں مکام خال کے کونوں مکام خال کے کونوں مکام کو ہے جو سب سے محبوب ساری دنیا میں نہ ہوگا کوئی دل برے ایسا مال کے کونوں مکام آپ مگر خاک نشیں سلطنت ایسی ہوا کرتی ہے سرور ایسا زبان پر جب محمد مصطفی کا نام آتا ہے بڑی تسکین ہوتی ہے بڑا آرام آتا محمد مصطفی کا نام بھی کیا اسم آزم ہے جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا خدا خدا نے کتنا بلند آپ کا مقام کیا اب دیکھئے خدا نے کتنا بلند آپ کا مقام کیا وَمَا رِسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ الِّلْعَالَمِينَ خدا نے کتنا بلند آپ کا مقام کیا قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينَ خدا نے کتنا بلند آپ کا مقام کیا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْرَكْرَكْ خدا نے کتنا بلند آپ کا مقام کیا رَبْ یا خِيَا مِرِ یا مَحْبُوبَا میں تیرے سو سو نازِ اُٹھانا ہاں اے لوکی میریاں قسمہ کھان دینے میں تیریاں قسمہ کھانا لَاوکس مُبِ حَازَ الْبَلَدَ وَتْ تِینِ وَتْ زَيْتُونِ وَتُورِ سِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لوکی میریاں قسمہ کھان دینے میں تیریاں قسمہ کھانا تینو تیرے مکان تے صدی آئے سبحان اللہ زی اسرابِ عبدِ ہی تینو تیرے مکان تے صدی آئے میرا تے کوئی مکان نہیں ہو تینو تیرا مکان وخائائے میں لا مکان صدانہ ہاں تینو تیرا مکان وخائائے میں لا مکان صدانہ ہاں اونجتا میں اللہ ہاں پر کلا ہاں کل ہو اللہ ہو اہد اونجتا میں اللہ ہاں پر کلا ہاں پر کملی والے دے بوئے تو میں ملدا بڑا سوالا ہاں ایک طورت بازی ہار گیا ایک چوتھ فلک تک یار گیا پر ایک کالی کملی والا ہے جڑا صدراتوں لنگ پار گیا ایک کالی کملی والا ہے یا یو حل مزمے لو ایک کالی کملی والا ہے جڑا صدراتوں لنگ پار گیا ارض کی تی جبریل تلیاں نمل کے چلوہ کا ربدا پیام آگے آئے سواری لے درتے ہے وہ را کے آیا تے واگاں پھڑن لے گولام آگے آئے جبریل تے واگاں محمد پیام آگے آئے جہاں اکسا تے پہنچے محمد پیارے نبی سن کھلے انتظاری چسارے تے نبیانو فرمان آدم نے کیتا سفہاں ٹھیک کر لو امام آگے آئے وہ دانا سبول ختم رسول مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تواحا میرا یار بھی توں دلدار بھی توں میرا چین بھی توں تے قرار بھی توں میرا ہار بھی توں تے سنگار بھی توں میرا دل بھی توں دلدار بھی توں سونا یا رشاندہ مہوان بھی توں میری جند بھی توں تے جان بھی توں میرے ورد وظیفے حج زکاة سوم سلات ازان بھی توں میرا قبلہ کعبہ مسجد مندر مصحف تے وجدان بھی توں جے یار فرید قبول کریں میرا دین بھی توں تے امان علامہ اکبال سے بوچھ لیں بال جبریل ارمغان حجاز ذرب کریم شکوا جواب شکوا جیسی تصنیفات شورہ افاق کا خالق سیالکوٹ سے یہ آدمی آیا ہے پیدا کہاں ہوا سیالکوٹ اور تربت کہاں لاہور میں داتالی حجویری افغانستان قابل سے آئے حجویر بستی سے تربت کہاں لاہور میں حفیظ جلندر سے آئے پاک سرزمین شادباد کشور حسین شادباد یہ آدبی شہر کہہ لکھتے ہیں پاک سرزمین شادباد ایک جگہ آپ لکھتے ہیں حفیظ جلندری تیری صورت وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ خندہ پیشانی لَوْحُ بِي تُوْ قَلَمْ بِي تُوْ کیا اکبال لَوْحُ بِي تُوْ قَلَمْ بِي تُوْ تیرا وجود الْكِتَابْ دیکھا نہیں ایسی جبیں ملتی نہیں دو جہاں میں مثل تیری اے حسین ملتی نہیں ہم نے مانا کہ جہاں میں اور بھی ہوں گے حسین ہم نے دیکھی ہے جو صورت وہ کہیں ملتے نہیں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے موسے بولتا قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا الہام سمات فرمائے الہام جامعہ ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے کی آواز سے اپنی آواز بھلند مت کرو ورنہ تمہارے عمال اللہ اور یہ نزیبہ آلے ہو تو اٹھے چو خاضی علم الدین شہید ہویا نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑی نہ حج کیتا نہ زکاة دیتی تو وکیل کو انہیں محمد علی جناب بانی پاکستان میں دو مندیں اپناثر ایک سردار عبدالرہ اور نشتر جن امونٹ بیٹن دے بیٹھے آنکھ انہیں کیا انہیں پٹیل نے کہا پاکستان کیسے بنے گا تو انہیں کی کیا سردار عبدالرہ نشتر اٹھے انہیں مارے تھپڑ انہیں کہا جا ترے موہ پاکستان دے نقشہ بناتے ہیں انڈین ڈوگ گھڑڑ انہیں بندے تو انتاثر ہوئی دے جڑے مرد بندے ہوئے جناب کی لئے دیں اللہ میں اکبال لئے دیں ہاں غازی المدین شہید دے بے خو انہیں سیکریٹری نے کیا بانی پاکستان دے انہیں کہا تو مکر جا تھے غازی کی کہندہ غازی بھی دے شہید بھی دو عمرات کہندہ میں نے تو روز حضور دی جارت ہوں دی تو میں مکر جاہے ہو جائیں جاننا تو میں لکھاں قربان کر دیں منڈا جائیے بڑی عمرتہ بھی نہیں پر رب نے جنہوں دےنا سودہ 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 جنہوں مالک نے دینا جیدے نصیبہ چیزی تو داتا صاحب جو تو اتھے آئے نا سارے ہوتھے مگر جاں آگے نماز پڑھنے لے پاہ ایتھوں دے کچھ بندیاں نے فتوہ دیتا ابھی حضرت قبلہ جسیدہ نہیں جیتھے نماز ہم بڑھ دے ہو گور کرنا سرکار ہس پہ لوکہ نے کہا نا جیو کہہ دینا کبلہ صدہ نہیں صمت نہیں صدی آپ ہس پہ آپ نے فرمایا زور دی نماز کشف الماجود پڑھ لو آپ نے فرمایا علماء اکرام نے کہنا زور دی نماز میرے مگر پڑھ زور دی نماز مگر پڑھی سرکار نے سامنے بخواہتا عدد تو اتھوں نصی گئے عدد پیری پہ آگئے کشف الماجود جناب نے لیا تے ساری راز جناب پاٹی دے بھو اگے کھڑے رہے اندر نہیں آئے اصل مقصد دی آپ دے میرا حسین شاہ زنجانی دا صبح جنادہ گزریا تے پتا پتا لگا کہ اونہ دی جگہ تے تینات میں تھے سیلیکٹڈ میں ہاں ارض کر رہے ساں رب یا کھیا میرے آمہ حبوبہ آ تیری ظلف سوار دیما سمجھا ہوں دی بھی تھا آ تیری ظلف سوار دیما تُو میرا ذکر کریں سونیاں میں کر تیرا پرجار دیما فسکرونی اذکرکو مشکرولی ولا تکفرون میں کر تیرا پرجار دیما اس آسی امت دی خاطر رو رو کے دعا ما مگنا اے تیرے ایک اتھرود صدقے تھی میں اگ دو زخدی ٹھار دیما تیرے ایک اتھرود صدقے تھی میں اگ دو زخدی ٹھار دیما ایک تیرے درشن دی خاطر میدان سجاواں محشر دا پر تیرا صدقہ کوئی دعا منگے میں ڈوبدا جاندہ تار دیما تیرے صدقہ کوئی دعا منگے میں ڈوبدا جاندہ تار دیما تیرے صدقہ کوئی دعا منگے میں ڈوبدا جاندہ تار دیما میں ہر ہر تھاں وچ رہنا پھر کول بلون دکی مقصد رب دیر جگہ گا میں ہر ہر تھاں وچ رہنا پھر کول بلون دکی مقصد تیرے واسطے جو جو بنے آئے تن سد سد پہ آبا خانا تیرے واسطے جو جو بنے آئے تیرے واسطے جو جو بنے آئے تن سد سد پہ آبا خانا رہیم ایسے کہ جن پر خود بھی رحمت ناز کرتی ہے شفیع ایسے کہ جن پر خود شفاعت ناز کرتی ہے نائیم ایسے کہ جن پر خود بھی نعمت ناز کرتی ہے شہید ایسے کہ جن پر خود شہاد ناز کرتی ہے امام ایسے کہ جن پر خود امامت ہیدریم کلندرم مستم یہ ہے امام ہیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حستم پیشوائے تمام نلدانم کے سگے کوئے شیر یزدانم شاہ مردان شیر یزدان قوت پر وردگاہ لا فتہ اللہ علیلہ سیفہ اللہ ظلف کار شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نتاد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین کٹے نفے دی پھر پرواں کا دی جدوں حق دی گلتے اڑی دائے سنے بچیاں شہادت دی پھینگو تے چوٹا عظمت دا لین لے چڑی دائے انخ آن تے غیر دی مندری بچ اپنے خون دے نگنوں جڑی دائیں او چڑ کے نیزے تناز حسین دست یا لو کو اینج قرآن نو پڑی دا اینج او جدوں عشق حقیقی لگ جاوے جدوں عشق حقیقی لگ جاوے پھر توڑ نبھونا پہند آئے دنیا نو چھڑ کے اک پاسے کر بلول آونا پہندائے لوکیں قربانیاں دین دینے رب راضی ہو جائے ساڑے تے پر قدی رب نو راضی کرن لکرن لائی بچیاں نو کو ہونا پہندہ سمجھ اسگر کو بچا شمر نے پانی تھملوایا تو ایک چلو میں پانی ڈال کر اسگر کو دکھلایا تو پانی دیکھ کر اسگر نے ہس کے پھر یوں فرمایا یہ بے مرشد کا پانی پیشوا والے نہیں پیتے یہ بے مرشد کا پانی یہ شبا والے نہیں پیتے اللہ وہ جتن جتن سب جگہ آنکھیں کدی توں ہی ہار فقیرا وہ جتن دا ملک نہ پائی ہار نہ دا ملہیرا پر یار فریدہ اوہ اس رمزنوں کی جانے جڑا بے مرشد بے پیرا اوہ جڑا بے مرشد بے پیرا کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے زندہ بہا زندہ بہا کوئی کہتا ہے سریر سے اولا رہتا ہے ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھوپا رہا نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالہ نعرہ ہائی نعری نعرہ ہائی نعری سبحان ماشکوری صاحب کیا بات ذکر اہل بیعت ہوا اے ہونے بی بی انہوں زیارت کرائے گی چشتی صاحب کی لکھ دیں پچھلے دن ہم پردہ کر گئے ناسی برائیم تو تخلص کرتا ہے سائم روزہ دا سائم چشتی کے اندر نے کیڑی بی بی ہے ویچ جہان جس نے کیڑی بی بی ہے اللہ میں ایک بال کس نے آہ دے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا علی کی ولایت کا جس کو اعتراف نہیں ہزار سجدے کرے ایک گناہ بھی معاف نہیں ہزار سجدے کرے ایک گناہ بھی معاف نہیں دل میں بغز علی بدن پہ حج کا احرام تیرے نصیب کا چکر ہے یہ تواف نہیں دل میں بغز علی بدن پہ حج کا احرام تیرے نصیب کا چکر ہے تیرے نصیب کا چکر ہے یہ تواف نہیں مولا علی مشکل کشا سرکار دیان دا ایک نابی نے بتا لگا انے نو ہے مشہور قصہ نبینا سوالی کھلا سی دورا ہے تے پکھا پیاسا تے قسمت نگردش چند چھٹی ملی سی تے تقدیر رو دی نبٹے آسی پاسا سوالی نے سنیا علی آ رہا ہے اخیے محمد نبی دا شناسا اسے رستے اتے لہ تشریف آیا اخیے محمد نبی دا شناسا سوالی نے روکے عرض کی تی مولا میں تننا دینا تو آپ پکھا پیاسا تے حیدر نے فرمایا کمبر دیتائیں نہ کر دے رے کمبر تو کھانا کھلا دے کمبر عرض کی تی کھانا کچاوے چھے مولا تے فرمایا کمبر کچاوے اٹھا دے کمبر عرض کی تی کچاوے تھے اوٹ ہوتے تے فرمایا کمبر اوٹ چاہ دے کمبر عرض کی تی اٹھا اٹھا مجھتے فرمایا کمبر مو آرائیں فڑا دے اللہ دیندہ بخشی کتارہ اک نان بدلے درتے آئے سوالی لوں ڈال دانے او جیڑا یلی دے بوئے تو منگ لیندہ حاجت من دے او پھر سوال دانے کیا بابا باست قریصہ بابا اوہ پٹی کھول پٹی بابا جی پٹی کی تو کھول نہیں دل دیا کھو تو جہاں پر عقل ہوتی ہے وہاں پر دل نہیں ہوتا جہاں موجیں ہی موجیں ہوں وہاں ساحل نہیں ہوتا جہاں پر عقل ہوتی ہے وہاں پر دل نہیں ہوتا اکرارم باللسان و تصدیقم بالقلب پٹی کھول کے دل دی آخوتوں جگ دے تور طریقے تے ٹانگنو ویخ راس پی کے اٹھ دے ویخ پھنگرے نالے شما تے سڑ دے پتانگنو ویخ پھل پھلنے ہندہ مہک باجون اوہ کلہ رنگ کجھ نہیں نارنگنو ویخ اوہ ناز عشق دا رنگ جے ویخنائی میرے پیر دے کسے ملنگنو عشق دا رنگ جے ویخنائی بابا بلہ شاہ تو پوچھئے عشق دا رنگ کہ یہ جناب دا جناہا جا رہا جناہا جا رہا تو کڑیاں پانی پیم پار دیں اور ناکھا منگل آلے دنوں مار گیا اوہ جنہا سیمہ مولی بلی بزرگا جناب اٹھکے بیا گا جناب ناکھا منجی رکھو بھی آپ پرسوں مار جاؤں گے تینہ تینہ راضی ہو جائیں اے جواندی نے منگلالہ دن مار گیا ایک ایڑا پیر بزرگ سی پیرہ بزرگان تھا دن جمع رات ہے بابرناکہ آپ پرسوں مار جاؤں گے یار تینہ راضی ہو جائیں کڑی بی بی وچ جہان جس نے زہرہ وانگ پائی شان جلی ہو ویجد پتر حسن حسین جائلال ہومر تے سر تاج جس دا مولا علی ہو ویجد کڑی شین شازہ دیئے کار جس دے کئی کئی دن تک اگنا ولی ہو ویجد جیدی قبر نو کیتے سلام باجوں نہ کوئی غوث ہو ویجد نہ کوئی ولی ہو ویجدی قبر نو کیتے سلام باجوں تقدیس و عجمت جیدی قبر نو کیتے سلام باجوں نہ کوئی غوث ہو ویجدی نازل امت تے ہون بلا لگی جیدے پتر دے خون تھی تلی ہو ویجدی اپنے ہتھانا لپیس چکی نال چھالیاں دے پری تلی ہو ویجدی جیدی قبر نو کیتے سلام باجوں نہ کوئی غوث ہو ویجدی نہ کوئی ولی ہو ویجدی پردہ اے نا کے جس دی زمینے بھی تلی ہو ویجدی جو محمد دی گود ویجد پلی ہو تینو تیرے مکان تے صدی آئے میرا تے کوئی مکان نہیں تینو تیرا مکان صدای آئے وخای آئے میں تے لا مکان صدا نہ یہ جو بچے باتیں کرتے ہیں محسوس نہیں کیا کریں ایک وقت تھا ماں بچے کو گود اٹھاتی تھی تو کہتی تھی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ بچے کو گود اٹھاتی تھی تو وہ ایسے ماں پڑھتی تھی آج نہیں آج ہے understanding I love you You love me تو بچے کے کان میں پہلی آواز اللہ کی پڑی نہیں اللہ کیسے اللہ کی بات کیسے خور سے سنے گا follow کریں میری بات کی ہائیپ ڈنسی کی میڈیشن ہر آدمی یوز نہیں کر سکتے ہاں عرض کر رہے ہیں شیر سماعت فرما ایمان تازہ بابا بلہ شہر جناب فرما دیں بھائی کالے دینا وگے دیتے ٹوپی دینا چگے دی چگے دی انتے سی پنجابی چھڑ گئے پنجاب دیکھ روڑی سنو بھائی کالے دینا بھگے دیتے ٹوپی دینا چگے دی بھائی مرشد سانو گل سمجھائے لائے لاتوں اگے دے لائے لاتوں پلوں کیسی کنتو کندن مخفین میں ایک شپیا خزانہ ساؤں میں چاہے زار ہو جاؤں زار کمی ہو ہے او مٹی دا کل بوت بنا کے وچوڑ بیٹھائی آپے بھائی مٹی دا کل بوت بنا کے وچوڑ بیٹھائی آپے آپے مندے آپے کڑیاں آپے بندائی آپے آپے مارے آپ جواوے آپے کرے سے آپے پر بلے شادی ذات کی پچھنائے عشق لگے تے جا پے بھائی اک پاسے میرے وسن بریل بھی اک پاسے دیو بندی سجی خب بیشی یا سننی ڈاٹی پھر کاب بندی ایک محلہ اٹھ مسی تاں کس دی کرا پو بندی او وچ وچ آلے ساڑا کوٹھا ساڑی کس مط مد ایدرم سپیکر ایدرم سپیکر نایدر لے دا پتہ لگے نایدر لے دا وہاں دا بشر وہاں دا نور حضور دی شان اللہ مین جانے یا اللہ دی شان حضور جانے نہ سیکھو نہیں ہر نظر کام پٹھے گی معاشر کے دن ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا سارے معاشر کا نقشہ ہاں اسی خسمہ آ لے ہیں اسی سانیاں آ لے ہیں سارے سائیں جہوں دے ہر نظر کام پٹھے گی معاشر کے دن ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا جن کی خاطر بنے ہیں یہ دونوں جہاں اس کا ریفرنس اوریجنل کیسے لیں گے لولا کلمہ خلقت الحفلات جن کی خاطر بنے ہیں یہ دونوں جہاں کن تو کندنکار ہے راز جن سے آیا جب گناہگار دیکھے گا ان کو وہاں یہ تو گرتا ہوا بھی سنبھل جائے واہ 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 یہ تو گرتا ہوا بھی سنبھل جائے گا یہ تو گرتا ہوا بھی یہ تو گرتا ہوا بھی بندہ مٹ جائے نا آقا پہ محمد آزم چیشتی مصدس حالی کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اردو میں کیا لکھتے ہیں مصدس کو کیسے لکھتے ہیں بندہ مٹ جائے نا آقا پہ تو بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بھر کرو کیا امتزاج ہے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ تو بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے مجھ کو پکڑیں جو فرشتے قیامت میں پوچھیں بتا تُو نے دنیا میں نیک عمل کیا 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 ہے میں جو شہکار چلا ہوں کہ واللہ میرے آقا آنا ورنہ اس درد بھرے دل کا ٹھکانا کیا ہے جم گھٹا دے کے لوگوں کا آ جائیں حضور آ کے فرمائیں فرشتوں سے یہ جھگڑا کیا ہے سن کے یوں عرض کریں فرشتے کے گناہگار ہے ایک ہم یہ کہتے ہیں بتا اب تیرا منشا کیا ہے سن کے فرمائیں حضور چھوڑ دو میرے دیوانے کو اللہ اب تمہیں اس پہ تقاضہ کیا ہے میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ ایسی سرکار کے ہوتے ہوئے مجھے خطرہ کیا ہے ایسی سرکار ایسی سرکار کے ہوتے ہوئے مجھے خطرہ کیا ہے میں نے پوچھا حسن سے کہ دیکھا ہے کہیں میری سرکار سا حسین حسن نے کہا آپ ہی کی قسم نہیں 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 میں نے پویوں ہے کائنات میں مدینہ جیسے ہو انگوٹھی میں نگینہ اور اس گلی کے ذرے وہ ہیں جن سے جو فشاں ہے کرو حضور دیو مجھ پیدا ہوگی سونے ہیں تیرا علاقہ نبیہ نے کیا کہ سنو حضور دیو مجھ اٹھانا حضرت عیسی علیہ السلام نے کیا میں نے حضور دیو مجھ اٹھانا آدمی کو آدمی بنایا فلسفہ حیات کا حیات کا بتایا دوبتے سفینہ جہاں کو ساہل مراد پر لگایا میں نے پوچھا خضر سے کہ دیکھا ہے کہیں میری سرکار ساہسین خضر نے کہا رہبری کی قسم نہیں 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 کیا عرض کیا ہے تو جہاں کے تاجدار ہو کر ایک چٹائی ان کا ہے بچھونا لا مکان کے مکین ہو کر پھلا کالے تھا نہیں بھاگا تو انو جی میہ صاحب دا کلام سنانا فکر نہیں کرنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کوڑی دعائی سارے نہیں پیسا گیا یہ ان کوڑی دعائی تو انو آخرت پیانی میہ صاحب کیا ہے تھے نہیں ہاں تو جہاں کے تاجدار ہو کر ایک چٹائی ان کا ہے بچھونا لا مکان کے مکین ہو کر پھر بھی فرش خاک پر ہے سونا میں نے پوچھا فکر سے کہ دیکھا ہے کہیں یہ ہے الفکر فکری میں نے پوچھا فکر سے کہ دیکھا ہے کہیں ایسا بور یا نشین فکر نے کہا سادگی کی قسم نہیں 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 کیلز کیتا ہے کہ لب میرے حضور کے ہیں ایسے بھیک جن کی لال ہے یمن کے ان لبوں کی تاجگی نہ پوچھو کہ پانی 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 پھول ہیں چمن کے ان لبوں کی تاجگی نہ پوچھو پانی پانی پھول ہیں چمن کے میں نے پوچھا پھول سے اے باغ کے مکین دیکھے ایسے لب کہیں اور پھول نے کہا پنکھڑے کے قسم نہیں 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 ہاں جی حکم ہوا ہے حضور آپ آئے واہ 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 اے جیڑے پچھے بیٹھیں ڈاڑڈے نے بیٹھیں پاک مرشد کانڈتے ہی ہوں دائیے موازی واہ میرے مرشد کرمنوازی فرمان دینے یہ فیضان نظر تھا یاک مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی میرا طریق میری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھا کھا کے مدینہ ہو نجف کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں عرض کیا ہے حضور آپ آئے تو دل جب جنہ آئے ورنہ لا چاروں کا کیا حال ہوتا اسیروں کا نیزوں پہ کیا کچھ گزرتے مصیبت کے مہاروں کا کیا حال ہوتا سبھی امبیاء سبحان اللہ سبھی امبیاء ہیں سلامی کو آئے اور یوسف بھی بیٹھے ہیں نظریں جھکائے ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا بلے بھی لور یہ کام لالے ہیں تو تسی مالے ٹکیتوں اتنا ہاتھ روکے نا جوترا لالے ہیں جو اندر وہ بھی زندہ دلانے لور واقعی مشہور تگا مالے ہوئے نا بلے ہو چینیاں بلے ہو لاکھیا اے بھی چوگے چھکے دوندے کھیرے پانچ کلینے کٹھے ہوئے تھا پنجابی بڑی یوں کھیجے چھٹ گئے ہیں لیے تھے کیرت کر رہے تھا عدب سے پکارے ملائک بی سارے کہ تشریف لائے ہے آکھا ہمارے کیا بات ہے عدب سے پکارے ملائک بی سارے کہ تشریف لائے ہے آکھا ہمارے وہ میراج کی شب عرش پڑ نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا گیا حال ہو وہ میراج کی شب عرش پڑ نہ جاتے تیرا حسن تیرا حسن جلوہِ تور ہے تیری شکل سورہِ نور ہے تیرا رخ کلامِ مجید ہے تیرا دیکھنا میری عید ہے تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابلِ دید ہے تیری دید کرنے کو خود خدا تجھے پاسے اپنے ملالیا تو بٹھا کے سامنے یوں کہا میری آج ہی عرش پڑ عید سمجھا نہیں ہنوز میرا عشقِ بے سبار وہ کائناتِ حسن ہیں یا حسنِ کائنات اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ وہ آئیں گے ایک رات وہ میراج کی شب آج تے بلب بھی ستاریں ہم لگ دینا وہ جی چمک رہے ہیں سیم ٹو سیم ذرا گورت کرو موقع کڑا بنیانا یہ سماں بھی عجیب ہے میرے لب پہ نامِ حبیب ہے یہ سماں بھی کیسا عجیب ہے میرے لب پہ ذکرِ حبیب ہے میرا کتنا انچا نصیب ہے کہ خدا بھی آج قریب ہے کہ خدا بھی آج جہاں پر ذکرِ حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے ملکے بیٹھتے ہیں جب چند دیوانیں تو یہ سماں بھی عجیب ہوتا ہے حضور کے در سے مانگنے والا کون کہتا ہے قریب ہوتا ہے اور ملکے بیٹھتے ہیں جب چند دیوانیں تو یہ سماں بھی عجیب ہوتا ہے وہ میراج کی شب عرش پر نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہوتا ملکے بھی دوں میں لڑھ پہ میراج کی گفتے ہیں میراج کی شب خدا کہ حضور نے راتوں رات چلے گئے تو بی بی کہنے دیوانا اللہ دے بندیا گل سن جدہا حضور گے نیرش محظم تے تو تم من جا اگر جا جا میں مندہ نہیں تو بی بی نے کہا گل سن میں مچھی بنا رہی ہیں تو تم پانی لے پانی لین گیا دریاء تو پانی لین گیا تو وہ کہتے ہیں میں تھوڑا گسل کرنا اور تم بھی ماری پانی بیچے تو دوجہ کنارے نکل گیا تھا عورت بن گیا انہوں نے سوچیں پی آیا بے اللہ پاک انہوں نے اللہ پاک دیکھ سی نا انہوں نے بخانہ سی ثابت کرنا انہوں نے بیٹھا محسوس کر رہا ہے مہنگی کر رہا انہوں نے ایک شہزادہ گزریا وہ شہزادہ نے کہا کی گلے کی مسئلہ وہ چپ وہ شہزادہ نے کپڑا سوٹیا پردہ ہو گیا شہزادہ نے کیا تو کیوں کلے یہاں دسے نا وہ نال آئے گیا گلکہ دی شادی ہوگی وہ پائیو رہاں دے بارہ بچے ہوئے تو ایک دن کے اسے جگہ تنہا آگیا تنہا آگیا اور تو بھی ماری نا تو اتھے کنارے جانے کے لئے اور انہیں کپڑے تو کڑھا پیا تو پانیل جا کے کار گیا تو بیدی نے مچھی نہیں سپنائی تیا کھنا کہا چھڑ دے مچھ مچھی سرکار کلو ما ہفی منگیے جا کے آجا مچھی چھڑ دو آجا سرکار کلو ما ہفی منگیے کھنب لیے تم سچی سے میں بے وکوفت ارز کی تاہی زمین خوش زمین خوش خالق بھی خوش ہے ساری خلق خوش ہوتی نہ گر خوش یہ ساری خدائی تو رنگ نظاروں کا کیا حال ہوتا مکتے سے پہلے ایک شیر سمات فرمالیں آپ کا بڑا حوصلہ ہے مہا شر میں ہم سب گبرا گئے تھے دوزخ کی آتش سے تھرا گئے تھے مہا شر میں ہم سب گبرا گئے تھے دوزخ کی آتش سے تھرا گئے تھے حضور آپ گرنا ہمیں بخش واتے تو ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ گرنا ہمیں بخش واتے تو پھر گناہگاروں مولانا روم نے کمال لکھا مولانا روم لکھتے جلالوں نے رومی مسنوی شریف میں مسنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی مغز قرآن روحی ماں جانے دین ہست ہو بے رحمت اللیل عالمین ہم پہ شکوری یہ ان کا کرم ہے ان کے کرم ہی سے سب کا بھرم ہے وہ گاروں میں رو رو دعائیں نہ کرتے کیسا پیارا مکہ ہے وہ گاروں میں رو رو بہت ہوں بہت ہوں وہ گاروں میں رو رو دعائیں نہ کرتے تو پھر خطاکاروں کا کیا حال ہو کالی کملی والا سوڑا ہر سوڑے تم سوڑا ایڈیاں اچیاں شانہ والا نہ ہویاں نہ ہوناں میں سفر مدنے بار ہوں چاڑوں پھیر نہ کھڑیے نہیں ہوں جیاں دردہ کھڑا اللہ یا رسول اللہ بار ہوں چاڑوں آپ کی اطلاع کے لئے یہ میاں محمد بخش ہیں اور میاں شیر ربانی جو ہیں یہ شرپر شریف والے یہ جیلم کھڑی شریف ازاد کشمیر سے ہیں میرپور سے بار ہوں بار ہوں چاڑوں پھیر نہ کھڑیے نہ 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 نیہوں جی اندر دا کڑا دل بر تینوں تک دا نا ہی پن سٹ کچ دا چوڑا فرما دنے پلے پلے ایسا ٹہن دے ویکھے تے زورا ورس ترانے وہ بے اکلا دے نوکر ویکھے دانش مند سیاڑے تے بڑا بے کے سوچاں سوچے میں آمالک کردہ تے کردے بے کے کرن سلاماں اے بڑا کیوں نے مردہ تے فرما دنے شیشے تے کٹا چڑیا تے کندہ جاڑی جاندے اوہ جلدانویں سامب کے رکھن تے ورکے پاڑی جاندے آخری شیر تے کٹا چڑیا ہاں ہزاں خزار یہ تھے قبلہ رمضان شکوری صاحب